خاص پڑھا پر پہنچا ہے چوپال کا یہ سفر ایک زمانہ تھا جب کہا جاتا تھا فرینڈ فلوسفر گائیڈ آج کی پیڑھی کہتی ہے گور گوپال داس اب ہم سنیں گے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں نیوز ایٹین کا کشور جی کا اور ان کی پوری ٹیم کا ہاردیک آبھار بیاک کرنا چاہتا ہوں تہہ دل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج اس چوپال کے کانکلیو میں کارکرم میں مجھے بھاگ لینے کے لیے آمن کرت کیا اور آپ سب کا بھی ہاردیک آبھار اور شکریہ کیا آپ آج یہاں پر ہیں اس سیشن کے لیے بہت بہت دھنیوان تو سب سے پہلے میں آپ کو میری لائف کی ایک کہانی بتانا چاہتا ہوں اس کہانی کے مادھیم سے کچھ ایک جو میں نے سیکھا وہ بتلانا چاہتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ ہالیڈے پہ جانا پسند کرتے ہیں ایک لیڈی گئی ڈاکٹر کے پاس اور لوٹ کے آئی تو اپنے ہزبنڈ کو بول رہی تھی کہ دیکھو جی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر میری سیدت سدھارنی ہے تو ہالیڈے پہ جانا پڑے گا بتاؤ نا کہاں چلے آسٹریلیا چلے ہزبنڈ چھپ امریکا چلے ہزبنڈ چھپ گوہ چلے ہزبنڈ چھپ فرسٹریٹ ہو گئی بیچاری کہنے لگی کہ میں بتا رہی ہوں آپشن دے رہی ہوں آپ نہیں بول رہے آپ بتایا کہاں چلے ہزبنڈ نے کہا دوسرے داکٹر کے پاس چلتے ہیں سیکنڈ اپنین کے لیے کونسا ہزبنڈ ہے کونسا ڈاکٹر ہے جو کہتا ہے کہ سید سدھارنی کے لیے ہالیڈے پہ جانا پڑے گا ہم سب کو ہالیڈے پہ جانا بہت اچھا لگتا ہے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب ہم کالیج میں تھے قریب ستہائیس اٹھائیس سال پہلے تو ہم اور ہمارے تین دوست جو ہے ہم نے سوچا کہ ہالیڈے پہ چلتے ہیں اور ہمارے چار کا جو گروپ تھا اس میں ایک جو ہمارا دوست تھا وہ بہت امیر تھا رئیس تھا اتنا رئیس کی اس کے سامائے تیس سال پہلے اس کی خود کی مرسیڈیس تھی پتا جی نے دی تھی لیکن خود کی مرسیڈیس تھی اور آپ میں سے کتنے لوگوں نے دیوار مووی دیکھئے دیوار میں کتنے لوگوں کو وہ ڈائلوگ یاد ہے امیتاب اور ششی کپور والا ہے نوہر ہے چاکر ہے تیرے پاس کیا ہے ششی کپور کا ایک دم سینٹی سواگ میں میرے پاس ماں ہائیں کٹ ٹو 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 ٹری کٹ ٹو 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 방بائی میں ellen ہو رہا ہے امیتاب بچان کہتے میرے پاس پراری ہے میرے پاس Lamborghini ہے میرے پاس بتلی ہے میرے پاس Rolls Royce ہے تیرے پاس کیا ہے ششی کپور کہتا ہی میرے پاس پارکنگ سپیس ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے مہنگی ہوتی ہے اور یہ جو ہمارا متر تھا رئیس دوست اس کے پاس مرسیڈیز بھی تھی اور پارکنگ سپیس بھی اور ہالیڈے سپانسور کون کر رہا تھا یہ بندہ جو مرسیڈیز ہے اس کے پاس پارکنگ سپیس ہے رئیس ہے تو اس نے چنا ہالیڈے کے لیے دیسٹینیشن دلی اب دلی ہالیڈے منانے کون آتا ہے چلو گوہ چلے جاتے ڈارجلنگ چلے جاتے ڈلی ہالیڈے کے لیے چودا بٹ بگرز آر نوٹ چوزر ہم بیچارے تین لکھے میڈل کلاس والے ہم کیا ہی چوز کریں گے اس نے کہا ڈلی ہم کہ چلتے ڈلی چلتے تو آئے ہم ڈلی رئیس دوست ہے مرسیڈیز پارکنگ سپیس والا اس نے ہم کو لی میریڈین میں رکھا سی پی میں گڑگاوہ والا نہیں اور پریزیڈنشل سویٹ میں رکھا تب تک ہمارے لیے سویٹ کے والے مٹھائی ہوتی تھی میڈل کلاس کی لوگیں جی ہم لوگ ہمارے لیے تو سویٹ کے والے مٹھائی ہوتی ہے اور یہ سیو آئی ٹی کا سپیلنگ ہم سوچ رہے تھے سویٹے کیا ہے پرولانس بھی نہیں کرنے آتا تھا ہم کو تو پریزیڈنشل سویٹ میں ہم لوگ آیا ہمارا سارا سامان رکھوا دیا اور ہم نے کہا چلو دلی ایکسپلور کرتے ہیں تو ہم سب کے سب چارو ایک آٹو رکھشا میں چار لوگ پیچھے یوں کرام ڈب بیٹھیں جو دھنیا پتہ جیسے بانتے ہیں چار پانچ لوگوں کو ایسی چار لوگ یوں پیچھے بیٹھیں اور جا رہے ہیں دلی دیکھنے یہ مرسیڈیز پارکنگ سپیک والا دوست بھی تھا کبھی رکھشا میں نہیں بیٹھا تھا پہلے لیکن بڑے مجھے رہے رہتے ہیں کیوں کیونکہ گاڑی کتنی بڑیا ہے اس سے اچھا گاڑی میں کون آپ کے ساتھ بیٹھا یہ جادہ مائنے رکھتا ہے آپ کتنی مہنگی کتنی آلیشان گاڑی میں جائیے لگن گلت انسان کے ساتھ ہے تو سفر بیکار ہوتا ہے لیکن اگر صحیح انسان کے ساتھ ہو صحیح لوگوں کے ساتھ ہو تو آٹو رکھشا میں چار لوگوں کے ساتھ بھی سفر میں آنند آتا ہے سفر خوبصورت ہے منزل سے بھی میری ہر کمی کو ہے تو لاغنی جنون ہے میرا بنوں میں تیرے کابل تیرے گناہ بھگوڑیتا کا شلوک پوچھو سفر خوبصورت ہے منزل سے بھی آج کے ہمارے سبیتا میں آج کے سماج میں ہم منزل پر دھیان دیتے دیتے سفر کو بھول گئے جی پہنچنا ہے ہمیں اس منزل تک لیکن سفر پر دھیان نہیں ہے we are suffering ایک انگلیش ورڈ ہوتا ہے سفر ایک ہنڈی ورڈ ہوتا ہے سفر ہنڈی سفر کو اگر بھول جائیں گے سفر کو اگر انجوئے کرنا بھولیں گے سفر میں صحیح طریق سے چلنا بھولیں گے تو انگلیش سفر تو کھڑا ہی جی we are simply suffering without doing the suffer rightly سفر خوبصورت ہے منزل سے بھی اس منزل تک پہنچتے پہنچتے سفر کو نہیں بھولیے گا ہم لوگ گئے lotus temple گئے india gate گئے red port گئے چاندنی چوک گئے لیکن ان ساری منزلوں سے اچھا تو ہمارا سفر تھا کیونکہ ہم ساتھ میں تھے صحیح لوگوں کے ساتھ میں تھے گاڑی معنی نہیں رکھتی سفر معنی رکھتا ہے فون معنی نہیں رکھتا ہے فون پر جو ہم داری conversation ہے وہ معنی رکھتا ہے گھڑی معنی نہیں رکھتی اس گھڑی پر کا جو وقت ہے اس کا استعمال معنی رکھتا ہے گھر معنی نہیں رکھتا ہے گھر کے بیتر کے رشتے معنی رکھتے ہیں گھر تو بانتا ہے لطوں سے پتھروں سے سٹیل سے فرنیچر سے مکان بانتا ہے گھر بانتا ہے رشتوں سے لیکن مکان بناتے بناتے گھر بھول جاتے ہیں گھڑی پہنتے پہنتے وقت کا استعمال بھول جاتے ہیں منزل تک پہنچتے پہنچتے سفر کو بھول جاتے ہیں فون کے پیچھے لگتے لگتے ہمارے وارتہ لاپ کو سنبھاشن کو conversation کی quality کو بھول جاتے ہیں اچھی طرح سے آدھے ہمیں ہم لوگ پوری دلی گھومیں بہت مزہ آیا بہت مزہ آیا کیونکہ چاروں دوستیوں گھنشت مترتہ والے تھے پرگار مترتہ like buddies close intimate heart filled friendships سارا دن گھومیں اتنی بھوک لگی تھی اتنی زیادہ بھوک لگی تھی نوجوان ہم لوگ کالیج کے بندے اور پھر رکھا میں بیٹھ کے ہوتل کے اور آ رہے تھے لی مریڈین کے اور ہمارے پاس رئیس دوست ہے مرسیڈیز اور پارکنگ سپیس تو روم سر ویس آئے گی یہ ریسٹران میں نیچے آکے کھانے کی جرورت کیا ہے چار سو روپے کے آئیٹم کو تو وہ چارہ جار روپے دے دے روم سر ویس پہنچے ہم جب ریسیپشن میں پہنچے تو پتہ لگا کی بجلی نہیں ہے پاور فیلیور جنریٹر بھی کام نہیں کر رہا تھا تیس سال پہلے کی بات ہے آج کل تو شاید دل میں چلتا ہی ہوگا لیکن تب تو نہیں چلتا تھا جنریٹر بھی کام نہیں کر رہا ہے الیکٹریسٹی بھی نہیں ہے اور ہمارا سویٹ اٹھاروے مالے پہ ہم نے دیکھا ہمارے رئیس دوست کے پاس اب اب کیا سویٹ تو بک کر دی سب کچھ ہو گیا اب کیا یہاں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کو کیا معلوم تھا کہ وہ ہم کو موٹیویشن دے رہا تھا تب ہی کہ پیسہ سب نہیں خرید سکتا بیٹا اوپر چڑھنا پڑے گا اس کو کیا معلوم تھا ایک دن ہم اس کو یہ جواب مائک پہ دیں گے تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں چلو چلتے ہیں اوپر چڑھتے ہیں نوجوان لوگ ہیں ہم نوجوان بند ہیں چڑھ کے جائیں گے اپٹائز سے بڑھ جائے گے وام اپ ہوگا بھوک لگے گے روم سرویس میں اچھا کھانا پایا کہاں پائیں گے چڑھنے لگے ہم اٹھاروے مالے پہ اور جیسے چڑھ کے جا رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ ایک دوسری سے باتیں کرتے ہیں کوئی جوک سناتے ہیں کچھ کہانیاں بتاتے ہیں اپنے تجربے بتاتے ہیں مجھے لیتے ہیں کیونکہ جب مجھے لیتے ہیں تو وقت یوں گجر جاتا ہے آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ انبھاو ہے یہ تجربہ ہے یہ ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ ایسے کسی سیشن میں بیٹھے جس میں بہت مجھے آرہا ہے ایک گھنٹہ دس منٹ لگتا ہے اور آپ لوگوں کو کتنے لوگوں کو اس کا تجربہ ایکسپیرینس ہے کہ اگر بہت بوریت ہو رہی ہے تو پندرہ منٹ بھی دو گھنٹے جیسے لگتے ہیں اگر آپ اپنے گرل فرنڈ کے ساتھ بیٹھے ہو تو دو گھنٹے پانچ منٹ جیسے لگتے ہیں دیکھو یہ نوجوان لوگوں کو دیکھو کیسے اور اگر آپ اپنے پیرنڈ کے ساتھ بیٹھے ہو جو پڑھائی کرنے کے لئے کہتے ہیں پانچ منٹ بھی لگتے ہیں جیسے پانچ گھنٹے ہو گئے دیکھئے جی ٹائم جو ہے نا وقت جو ہے نا بہت ریلیٹیو ہے ہوتے تو چوبیس گھنٹے ہیں ہمارے پاس سب کے لیکن آپ کے ہر ایک کے چوبیس گھنٹے الگ الگ گجار رہے ہیں کیونکہ آپ کی لائف میں الگ الگ سیچویشنز ہیں کسی کے چوبیس گھنٹے بڑے ٹینشن میں گجار رہے ہیں کیونکہ ان کی ماں آئی سیو میں ہیں اور کسی کے چوبیس گھنٹے بہت بڑیا گجار رہے ہیں کیونکہ کل نیا جوب جوائن کرنا ہے جس میں بہت اچھی سیلری پیکج ہے چوبیس گھنٹے تو وہی ہے لیکن ان چوبیس گھنٹوں کا جو انوبھاو ہے وہ سب کا الگ الگ ہے اور جتنی اچھی جتنا اچھا وقت ہو وہی وقت ایسے نکل جاتا ہے ایسے نکل جاتا ہے اور بورا وقت تہر جاتا ہے تہر جاتا ہے اس لئے کہتے نا جب وقت بورا ہوتا ہے نا جب وقت بورا ہوتا ہے تب شیر کو بھی کتا گہر لیتا ہے اور اس لئے بورا وقت آ جائے سٹینڈ سٹل پہ ہو جاتا ہے اچھا وقت ہو جلدی نکل جاتا ہے ہم ایک دوسرے کو جوک سنا رہے تھے ہسا رہے تھے اوپر چلتے ہوئے جا رہے تھے سولوے منزل پر پہنچ گئے سکسٹینٹھ فلور اور دیکھا کہ ہم تینوں ہی جوک سنا رہے ہیں ہمارا وہ رئیس دوست مرسیڈیز پارکنگ سپیس والا اس نے اب تک کچھ کہا ہی نہیں اور ہر گروپ میں ایک بندہ ہوتا ہے جو جوک بولنے میں اتنا ٹیریبل ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی بولے آپ روئے بھی نہیں ہسنے کی تو دور ہے بات اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو آپ کے مائنڈ میں ایک چہرہ جرور آ رہا ہوگا اور اگر آپ کی مائنڈ میں چہرہ نہیں آ رہا ہے تو آپ ٹیریبل ہے جوک بولنے میں پکا ہم اٹھاروے مالے پر سولوے مالے پر پہنچے سولوی منزل پر پہنچے پھر ہم نے اس سے کہا بھائی بول دے کچھ بول دے ہم ہنسلیں گے جو بولنا ہے اور یہ تو جوک بولنے میں بلکل ملکل بے بےہدا ہم نے کہا کچھ تو بول دے میرے بھائی اب ہم ستاروے منزل پر چل رہے تھے اور اٹھاروے منزل پر پہنچے رہے تو یہ کہتا ہے کہ کمبرے کی چابی ہم ریسیپشن میں بول گئے نیچے اُس دن تک اُس دن تک میں احمسا میں وشواس کرتا تھا کہ آج تو اس پیلاسوپی بدلنی پڑے گی کچھ سامے کے لیے اس کے لیے آتما سیم رکھتے ہوئے بڑے سیم سے ہم نیچے اترے چابی لے کر اوپر چلے گئے میں ایک بار امریکہ کا ٹور کر رہا تھا اور ایک چاہے سٹینفرڈے اور ایمائی ٹی میں بول رہا ہوں گا پھر فیس بک گوگل کے ایڈکوارٹرز میں کہیں تو بول رہا تھا اور بولتے سمائے اچانک سے یہ کہانی مجھے یاد ہے اور کہانی بولتے بولتے میں نے یہ بات کہیں وہاں سب کو کہ ہم سب ترقی کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ کی پرسنل لائف ہو بزنس ہو پروفیشنل لائف ہو سٹوڈنٹس ہو تو اکیڈمیک لائف ہو اگر سپیریچویلیٹی میں انٹریسی سپیریچوال لائف ہو ایسا کوئی نہیں ہے جس کو ترقی نہیں کرنی ہر ایک کو اٹھاروی منزل پر چڑنا ہے everybody wants to climb up there no exceptions no exceptions ہر ایک کو ترقی کرنی ہر ایک کو انتی کرنی ہے ہر ایک کو پرگتی کرنی ہے سب کے دل میں وہ اچھا ہے دل ہے چھوٹا سا چھوٹی سی آشا مستی بھرے من کی بھولی سی آشا چاند تاروں کو چھونے کی آشا دل ہے چھوٹا سا چھوٹی سی آشا کون ہے جس کو آسمان میں نہیں اڑنا ہے کون ہے جس کو چاند تاروں کو نیچھونا ہے کون ہے جس کو آس اٹھاروی منزل پر نہیں پہنچنا ہے لی میریڈین کے سب کو پہنچنا ہے اوپر سب کو ترقی کرنی ہے اور ترقی جرور کرنی چاہیے اوپر جرور اٹھنا چاہیے اور اس ترقی کرنے کے لیے جنون ہونا پڑتا ہے جب وہ جنون نہیں ہے جب وہ پاگلپن نہیں ہے جب وہ شدت سے کام کرنے کی پریلنا نہیں ہے کوئی نہیں اوپر اٹھتا پیبلو پیکاسو تھے بڑے آرٹس تھے پیبلو پیکاسو جسے پاس ایک مہیلا آئے لیڈی آئی کہنے لگی سر آپ میرا پینسل سکیچ بنایں گے تو انہوں نے یوں پینسل سکیچ بنا دیا تیس سیکنڈ میں جس کو ہم انگریجی میں کہتے ہیں in a jiffy like literally in a jiffy تیس سیکنڈ میں بنا دیا اس کو لٹا دیا کہنے لگی تیس ہجار ڈالر میڈم مہیلا بولی پیبلو تیس سیکنڈ میں بنایا ہے آپ نہیں تیس سیکنڈ میں آپ نے بنایا ہے اس کے آپ تیس ہجار ڈالر لے رہے پیبلو پیکاسو نے کہا میڈم یہ تیس ہجار ڈالر تیس سیکنڈ میں بنانے کے نہیں ہے یہ تیس ہجار ڈالر تیس سال کی مہنت شدت جنون کے ہیں جس کی وجہ سے تیس سیکنڈ میں بنا پا رہا ہوں قیمت ویلیو ویلیویشن تو تب ہی وڑتا ہے جب ایک چیز لیتے ہیں اسی کو دن رات شدت سے کرتے رہتے ہیں چاہے بولنا ہوں چاہے گانا ہوں چاہے بیاپار کرنا ہوں کچھ بھی ہو ایک چیز جو شدت سے دن رات کریں one who breathes it lives it thinks about it وہی تو ترکی کرتا ہے وہی تو اوپر اٹھتا ہے تو اٹھاروی منجل تک تو پہنچنا ہی ہے جی ترکی تو کرنی ہے شدت commitment surrender ہندرڈ پرسنٹ ڈیڈیکیشن سے تو کریں گے آگے بڑھیں گے جرور لیکن اوپر اٹھتے اٹھتے اگر چاہ بھی نیچے رہ گئی اور پیچھے چھوٹ گئی نا دوستوں کیا ہی کیا اپنی لائف میں کیا ہی کر لیا آپ نے اتنے اوپر اٹھ کے اگر mental health problems ہیں آپ کو اتنی اوپر اٹھ کے اگر کہ اول stress اور pressure میں جی رہے ہیں آپ اتنی اوپر اٹھ کے اگر رات کو نیند نہیں آتی اور sleeping issues ہیں آپ کو اتنی اوپر اٹھ کے اگر آپ کو بار بار medication پہ رہنا پارتا ہے آپ نے depression کو low کرنے کے لیے اگر اتنی اوپر اٹھ کر آپ کو panic attacks آتے ہیں اور anxiety issues ہوتی ہے تب کیا ہی کر لیا اتنا اوپر اٹھ کے جی آپ نے اوپر تو اٹھنا ہی ہے لیکن اوپر اٹھتے اٹھتے یہ چھابی بھی ساتھ میں لے جانا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس لیے میں آپ سب کو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں اوپر ضرور جائیے گا لیکن چابی ساتھ میں لے جانا نہیں بھولیے گا وہ چابی ہے آپ کے شانتی کی چابی آپ کے خوشی کی چابی آپ کے سکون کی چابی آپ کے اچھے نیند کی چابی آپ کے physical, mental, emotional health کی چابی اگر یہ نہیں ہوا نا کیا کیا جی بشر صاحب نے ایک بہت سندر شیر کہا تھا انہوں نے کہا انہیں کامیابی میں سکون نظر آیا تو وہ دوڑتے گئے انہیں کامیابی میں سکون نظر آیا تو وہ دوڑتے گئے ہمیں سکون میں کامیابی نظر آئی تو ہم ٹھہر گئے انہیں کامیابی میں سکون نظر آیا تو وہ دوڑتے گئے ہمیں سکون میں کامیابی نظر آئی تو ہم ٹھہر گئے خواہشوں کے بشر میں خواہشوں کے بوجھ میں بشر تو کیا کر رہا ہے خواہشوں کے بوجھ میں بشر تو کیا کر رہا ہے اتنا تو جینا بھی نہیں جتنا تو مر رہا ہے دوستوں یہ باہر جو پیپ اپ کرنے والی سپیکرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کامیابی میں سکون ڈھونڈو کامیاب بنو find your peace and success اور جو دوسرے ایکسٹریم پہ spiritual leaders کہتے ہیں سکون میں کامیابی ڈھونڈو find your success in peace they are telling you find your peace in success these guys are telling you find your success in peace کامیابی میں سکون ڈھونڈیے کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں سکون میں کامیابی ڈھونڈیے ہماری سنسکرتی نے ہمیں سکھایا ہے ہم سنتولن والی سنسکرتی ہے بیلنس والی سنسکرتی ہے ہم کسی ایکسٹریمزم پہ نہیں جاننا چاہتے ہمیں کامیابی بھی چاہیے اور سکون بھی چاہیے اگر کامیابی میں سکون نہیں ڈھونڈیے گا اور بس سکون میں کامیابی شانتی 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 لون کون چکتا کرے گا اگر سکون 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 میں کامیابی ڈھونڈنے جائیں گے تو بھارت کو 5 ٹریلین والی ایکنومی کون بنائے گا اگر بس سکون 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 میں کامیابی ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کے گھر والوں کو ایک اچھی زندگی کون دے گا دیکھو دوستوں سکون میں کامیابی جرور چاہیے لیکن کامیابی میں سکون ڈھونڈنا بھی بہت زیادہ جروری ہے اس لئے دونوں کا بیلنس اٹھارویں مالے پہ چڑنا کامیابی میں سکون اور چابی ساتھ میں لے جانا سکون میں کامیابی ان دونوں کا جب سنتولن ہو ان دونوں کا جب بیلنس ہو اس کو کہتے ہیں زندگی اس کو کہتے ہیں جیون اور تب ہم نشچت روپ سے اپنے آپ کو سفل کہہ پائیں گے اگر کھیول کامیاب ہو جاؤ اور من شانت نہیں تو بھی سفلتا نہیں کہہ سکتے اگر من شانت ہے اور کھانے کو کچھ نہیں تب بھی سفلتا نہیں کہہ سکتے دونوں جب ساتھ میں چلتے ہیں تب آگے بڑھتے ہیں اسی کو کہتے ہیں زندگی thank you floor 18 سے news 18 پہ floor number 18 پہ تھے floor 18 to news 18 اور ہمارا arithmetic کہتا ہے 18 is equal to 1 that makes us number 1 oh that's brilliant لیکن چلتے چلتے ایک سوال یہ گی آپ کو tension نہیں ہوتی کبھی آپ floor کھول دیں تو کیا پوچھیں گے پتہ نہیں اور کوشور جی کیا پوچھیں گے پتہ نہیں کیا ہم کو tension نہیں ہوتی سادو سنیاسیوں کو tension نہیں ہوتی میں ایک سوال آپ کو پوچھتا ہوں کوئی سادو سنیاشیوں کو بخار نہیں ہوتا کیا سادو سنیاشیوں کو کوویڈ نہیں ہوا کیا سادو سنیاشیوں کو کبھی ٹانگ نہیں ٹھوٹتی کیا سادو سنیاشیوں کو کبھی سر نہیں درد ہوتا یہ شریر کی سمسیہ ہے نا اور یہ کپڑے پہننے سے سمسیہ ہیں جاتی نہیں کپڑے کچھ بھی پہن لیجی ڈولچی گببہ نا گچھی پہن لیجی یہ پہن لیجی کیا فرق پڑے گا کیا فرق پڑے گا کپڑے بدللے سے اگر روک چلے جاتے تو بس سب کو پینا دیتا میں سب کو یہ کپڑے پینا دیتے تو کینسر کی کوئی دوائی جرورت نہیں ہوگی سردار کی کوئی جوایی انکہ درود نہیں ہوگی کوویڈ میں سارے دنیا میں یہ کپڑے باٹ دیتے ہم لوگ یہ کپڑے پہنے لو کوویڈ چلا جائے گا تو سادو سنیاسیوں کو یہ کپڑے پہنے سے اگر شارعیرک بیماری ہو سکتی ہے تو سادو سنیاسی کو کپڑے پہنے سے کیا مانسک تناؤ نہیں ہو سکتا ارے انسان ہے بھائی بھگوان نہیں انسان ہے کوئی مشین نہیں تناؤ ٹینشن سٹریس سب کو ہوتا ہے انتر کے اول اتنا ہے کہ جنہوں نے یہ کپڑے پہنے ہیں جنہوں نے ادھیات میں کچھ سیکھا ہے جنہوں نے ایک پرسپیکٹیو پایا ہے وہ اس سے اچھی طرح سے ہینڈل کرنا اور ڈیل کرنا جانتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر ڈاکٹر کو بخار ہو جائے نا تو ڈاکٹر کونسی دوائی لینا ہے تورانت سمجھ جائے گا بہار والے پیشنٹ کو تھوڑا سمجھ لگے گا پس اتنا ہی انتر ہے سپنا ایک سوال لگی پھرابو جی سوال یہ ہے کہ ہم انسٹاگرام دنیا میں ہیں ہم لائکس اور فالوورز کی دنیا میں ہیں ہم انسٹاگرام پر ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اپنی اور یہ آس پاس ہمارے ہوتے ہیں جو اصل زندگی میں پریشان ہے لیکن انسٹاگرام پر جاتے ہیں موٹیویشنل بن جاتے ہیں کیونکہ وہاں لائکس اور فالوورز ملتے ہیں ان لوگوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہاں تو آپ موٹیویشنل بن گئے لیکن یہاں آپ نہیں ہیں خوش نہیں ہیں وہ شانتی نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں ہو لوڈڈ سوال ہوتے ہیں ہاں سب انسٹاگرام پر آپ کی زندگی ایک کچھ دکھانے والے دات الگ ہیں اور کھانے والے دات الگ ہے اور میں ایک بات بتا ہوں آپ کو جن کے دکھانے والے دات الگ ہے اور کھانے والے دات الگ ہے ان کی شاید لائکس اور نمبرز بڑھ بھی جائے لیکن وہ ایمپیکٹ نہیں کر پائیں گے بدلاو نہیں لا پائیں گے کیونکہ بدلاو لانے کے لیے دکھاوے کی نہیں بدلاو لانے کے لیے اوہتھنٹسٹی اوریجنیلٹی کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے جو بول رہے ہیں وہی بولنا چاہیے جو ہم جی رہے ہیں اور میں نے یہ بات بہت بڑی بات دکھی ہے کہ اگر آپ کو خوش رہنا ہے تو خوش رہنا بہت سستا ہے اگر آپ کو خوش ہے یہ دکھانا ہے تو خوش ہے یہ دکھانا بہت مہنگا ہے اگر آپ کو خوش رہنا ہے تو سیدھے سادھے کپڑے پہن پہ بھی خوش رہ سکتے ہیں لیکن اگر خوش دکھانا ہے تو برینڈڈ کپڑے دکھانے پڑیں گے اس لئے میرے حساب سے دکھاوے سے زیادہ آثنٹسٹی کی جو لائپ ہے وہ زیادہ امپیکٹ کرتی ہے اس میں انرجی ہے وہ میرے حساب سے ایک بدلاو لائے گی دکھاوہ شاید نمبر لے ہی آئے لیکن بدلاو نہیں لائپائے گا جو اسی کانٹنٹ کو دیکھ رہا ہے بالکل آثنٹک بات کہی تھی آپ نے کہ منٹ کیسے نکل جائیں گے بتا نہیں چلے گا منٹ نکل جا چکے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ یہاں جننے کے لیے اور نیوز ایٹین کے منج پر آنے کے لیے چھپال کے منٹ پر آنے کے لیے مردی 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 آنے کے لیے محلیم ایک بار کھیلے تا وہاں پر گرین ٹاپ تھا محلیم ایک بار کھیلے تا وہاں پر گرین ٹاپ تھا تو کانپور میں کھیلے تا ایک بار وہاں ترننگ ٹریک تھا تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت بار کہ ہمیں دھیان مرک کر کہ ہماری ملے اسوسیشیشن کی بورد سے لڑے چل رہی ہے ان کو یہ دو تاکہ ان کا تھوڑا سا بیسی سے ای کا نام خراب ہوئے بڑو ہونا نہیں چھے یہ ایسا کرید اوستان ٹیم کو دینا چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے پہلا مات ہا رہا اس کا تکمبیک کیے تو ایسا ہوں باتنگ کلاپ سے ایک بار ضرور ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کلاپ سے اچھا ہے کہ ورلڈ کپ سے پہلے جتنی بار ہونا ہو جائے ورلڈ کپ میں نہ ہو ورلڈ کپ میں کپتان کس کو دیکھنا چاہیں گے جب سے میں ریٹائر ہوں کہ بہت سارے کپتان آئے ہیں بڑے اگ بھی کپتان آئے ہیں جو ہارا ہو اور ورلڈ کپ اگ بھی کپتان آئے ہیں جسے جتایا ہو تو فرق نہیں پڑھتا کہ کون کپتان ہے فرق یہ پڑھتا ہے کہ ٹیم کمبینیشن کیا کھیلے گا صحیح کھلے گا تو پھر آپ کی جیت نشتیت ہو جاتی کپتان کوئی بھی ہو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑھتا تب بھی لوگ بیلیٹرال جیتے ہیں ورلڈ کپ نہیں جیتے ہیں روحی شرما بنے ہیں ان کے اندر بھی ورلڈ کپ ان کے اندر بھی ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی کھیلے ہیں تو ٹیم کومبینیشن اس دن بیٹر ہونا چاہیے اور ٹیم کس دن بیٹر ہونا چاہیے تو میری خیال سے روحی شرما بھی دک اچھی کپتان ہی کھر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اگلے ورلڈ کپ کے تیاری کر سکتا ہے کون کپتان ہو سکتا ہے ایک تسویر آپ دون کے لیے لاشت کمنٹ اس کے اوپر کمنٹ لوں گا اور جو میں سوال پوچھوں گا اسی کا جواب دینا نکوی صاحب نکوی صاحب پہلی باری آپ کی مائک پکڑ گے رکھیے تسویر تسویر آ گئی ہے یہ تسویر دکھ رہی ہے جس پہ راحل جی اور پریانکا جی دونوں دکھ رہے ہیں آپ سے سوال ہے ان دونوں میں سے بہتر نیتا کون ہے راحل جی اور پریانکا جی میں سے نکوی صاحب میں تو سب سے بہتر نیتا پرمو جی کو مانتا ہوں ان دونوں میں سے چننا ہے میں اسی لئے کہتا ہوں کہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا تمہارے پاؤں کا کاٹا تم ہی سے نکلے گا اس لئے اپنے نیتا کو صدھاری آپ اب آپ مانتے ہیں کہ نریندر مودی کے راج میں بڑھتے چاپال میں آگے سپریچول گرو سے آپ مل چکے ہیں سپورٹس پرسن سے آپ مل چکے ہیں اور تمام جو راجنیتی کے کشیتر کے دگج ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات ہو ہی چکی ہے اب بار یہ ہے ایکٹنگ کی فلم انڈسٹری کی ہماری فلم انڈسٹری میں بہت کام ایسے ستارے ہوئے ہیں جنہیں کی پین